بھارت کا ایک اور حملہ میں سزا سے متعلق کوئی بھیک نہیں مانگوں گا اپنا فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیا ہے بھارتی عدالت نے یاسین ملک کو 19 مئی کو دہشتگردی فانڈنگ کے جھوٹے مقدمے میں مجرم کرا دیا تھا یاسین ملک نئی دیلی کی بدنامہ زمانہ تحاد جیل میں کئی برسوں سے قید تھے اور ان کا کہنا تھا آج عدالت میں کہ وہ بھیک نہیں مانگیں گے عدالت کو جو سزا دینی ہے دے دے ان کا کہنا تھا کیونکہ کچھ سوالات ہیں ان کا جواب انہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ میں دہشتگرد تھا تو بھارت کے ساتھ وزیراعظم اس سے ملنے کشمیر کیوں آتے رہے میں اگر دہشتگرد تھا تو کیس کے دوران میرے خلاف چارچیٹ کیوں نہ فائل کی گئی یاسین ملک کا کہنا تھا کہ میں دہشتگرد تھا تو وزیراعظم باج پائی کے دور میں مجھے پاسپورٹ کیوں جاری کیا گیا اگر میں دہشتگرد تھا تو مجھے انڈیا دیگر ممالک میں اہم جگہوں پر لیکچر دینے کا موقع کیوں دیا گیا عدالت میں یاسین ملک نے جو سوالات انہوں نے سامنے رکھے ان کو نظرانداز کر دیا انہیں عمر قید کی سزا سنا دی عدالت کو کہنا تھا کہ ان باتوں کا وقت گزر گیا ہے عدالت نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ تجریز کی گئی سزا پر اگر چاہتے ہیں کچھ بولنا تو وہ بولیے یاسین ملک کا جواب نے کہنا تھا عدالت میں آج سب یاسین ملک کے سلاف مقدمے کی سماد کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کیا تھا یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے غریت رہنما یاسین ملک کشمیر کی بھارتی تسلط سے آزادی اور حق خود ارادیت کا ایک نمائیہ علمبردار رہے ہمیشہ ام کے ساتھ اپنی بات مختلف فورمز پر پیش کرتے رہے انہیں بھارتی ٹی وی چینل پر مدول کیا گیا اپنا کیس بیان کرنے کے لیے اور وہ بیان کرتے رہے بھارت جو سب سے بڑی نامحہ جمہوریہ ہونے کا دعوے دار ہے وہاں آج جو کچھ ہوا انتہائی شرم ناک ہے ہم یاسین ملک کی جدجہت پر ایک خصوصی رپورٹ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے دیکھئے یاسین ملک اوائل لا جوانی سے ہی کشمیر کو الگ اور آزاد حیثیت دینے کے لیے سرگرم رہے یاسین ملک معروف آزادی پسند لیڈر مکمل آزادی کی علم بردار ہے یاسین ملک نے وادی میں مسئلہ کشمیر کے حل کے حق میں ایک مہم چلائی جس کا نام سفر آزادی تھا اس مہم کی تشیر کے لیے وہ دو ہزار چھے میں اس وقت کے بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ سے بھی ملے تھے دو ہزار پانچ میں یاسین ملک کو آزادی کشمیر کے سلسلے میں پاکستان آنا تھا یہاں ایک تقریب میں یاسین ملک اور مشار ملک کا پہلا تعرف ہوا جس کے بعد دونوں نے دو ہزار نو میں شادی کر لی دو ہزار بارہ میں ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رضیہ سلطانہ رکھا گیا یاسین ملک تین سال سے زائد درستے سے دہلی کی تحار جیل میں قید ہیں ان کے خلاف دہشتگردی ملک دشمنی اور غیر قانونی سرگردیوں کے مقدمات درش کیے گئے ہیں یاسین ملک کو دو ہزار انیس میں بھارتی نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی نے دو سال پرانے دہشتگردی کے لیے فنڈنگ کے ایک کیس میں گرفتار کیا تھا اس کے علاوہ ان پر انیس سو نوے میں چار انڈین ائر فورس کے افسران کو قتل کرنے کا الزام بھی آئیت کیا گیا ہے انیس سو پچھانوے میں اس کیس میں جمہو کشمیر ہائی کورٹ نے اس کے آرڈا جاری کیا تھا جس سے اپریل دو ہزار انیس میں اسی عدالت نے ختم کر دیا تھا یاسین ملک پر ایک الزام یہ بھی آئیت کیا گیا ہے کہ انہوں نے انیس سو اناسی میں مقبوضہ کشمیر کے سابق مزیدعالہ کی بیٹی کو اغوا کرنے کی منصوبہ